السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا قعوہ کی ریسپی شیئر کرنے کے لائیوں جو کہ نزلہ، زکام، خانسی، فلو آج کل جو عام چل رہا ہے ہر طرف اور ہر ایک کو ہو رہا ہے اس میں بڑا آرام دیتا ہے اس کے لئے جو ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کچھ تلسی کے پتے توڑ لیا ہے اور دارجینی کے دو ٹکڑے لے لیا ہے لونگے لی ہیں تین عدد اور کالی مرچے لی ہیں چار سے پانچ اور دو انچ کا ٹکڑا میں نے ادرکہ لے لیا ہے اور یہ تلسی کے پتے میں نے دھو کے اور رکھ لیے ہیں تلسی کے پتے اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ تلسی کے پتوں کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے بہت اہم کردار ہوتا ہے اب تلسی کے پتوں کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں میں نے اس میں ہون دستے میں صحیح سے کچل لیے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ کو چل لیجئے تاکہ یہ کہ جب ہم پانی میں شامل کریں تو اس کی ساری افادیت اچھے طریقے سے پانی کے اندر آ جائے تو اس طرح میں اس کو کرش کر رہی ہوں کالی مرچوں کو لونگوں کو ادرک کو اور دارجینی کو ان چار چیزوں کو میں اچھے طریقے سے کرش کر لوں گی اور کرش کرنے کے بعد پھر ہم اس کو قاوے میں شامل کریں گے تلسی کے پتے عام مل جاتے ہیں اس کے پودے بھی عام نرسری وغیرہ پر مل جاتے ہیں یا پھر آپ دیکھ لیں شاید کہیں آس پاس آپ کے لگے میں ہو تو آپ اس کو توڑ کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں لونگی کم از کم ڈیرڈ کپ پانی تاکہ یہ کہ میں اس کو جب پکاؤں تو یہ ڈیرڈ کپ سے تقریباً ایک کپ ہو جائے اتنا ہمیں اس کو پکانا ہے تو اس کے بعد میں نے جو یہ سب کچل لیا تھا میں نے اس کو نکال کے رکھ لیا ہے اور اتنی دیر میں میرا پانی بوائل ہو رہا ہے اور جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے گا ہم اس میں اس پسیوی چیزوں کو شامل کر دیں گے تلسی کے پتوں کو چھوڑ کے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا اور پانی کے اندر ہم نے یہ سب چیزیں شامل کر دیں اور پھر ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً ہمیں اس کو پانچ دس منٹ اتنی دیر اُبالنا ہے جتنی دیر میں یہ صحی سے پانی کا کلر بھی چینج ہو جائے اور صحی سے جو ہے اس کی ساری پروپٹیز اس میں آ جائیں اور تلسی کے پتوں کو میں باریک باریک توڑ کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی بھی صحی سے ساری افادیت اس پانی کے اندر قاوے میں شامل ہو جائے بس اب آپ اس کو پکنے دیجئے تقریباً ہلکی آنچ پہ بھی پکا سکتے ہیں تیز آنچ پہ بھی پکا سکتے ہیں تقریباً تقریباً پانچ دس منٹ اتنی دیر آپ اس کو پکائیے اگر آپ تیز آنچ پہ پکا رہے ہیں تو کمی دیر لگے گی لیکن اگر آپ اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ ڈیر کپ سے ایک کپ رہ جائے اور ڈیر کپ سے جب یہ ایک کپ رہ جائے گا تو اس کو آپ دیکھی گا صحی سے اس قاوے کے اندر سارا چیزوں کے سارے کلرز آ جائیں گے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اس میں خوشبو آ جائے گی اور یہ جو پتے ہم نے ڈالے ہیں تلسی کے یہ اپنا رنگ بدل لیں گے اور اس کے بھی ساری افادیت اس میں آ جائے گی اور صحیح طریقے سے جب یہ تیار ہو جائے گا اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پک پک کے ڈیر کپ سے ایک کپ رہ گیا ہے تو پھر ہم اس کو سٹرین کر لیں گے کسی چھننی کی مدد سے کپ میں نکال لیجئے اور اس میں آپ گڑ ڈالنا چاہیں تو گڑ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک اور بھی قعوہ کی ریسپی شیئر کری تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی اور یہ دوسرے قعوہ کی ریسپی شیئر کیے اس میں میں نے گڑ ڈالا تھا اور اس میں میں نے شہد ڈالا ہے تو ایک چمچہ شہد آپ ڈال لیجئے اگر شگر پیشنٹ یا کسی ایسے کو دینا چاہتے ہیں تو آپ شہد کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو precautionally بھی پی سکتے ہیں کہ اگر precaution کے طور پر ہم پییں کہ ہم بیمار نہ ہوں اور ویسے بھی یہ بہت فائدمند ہوتا ہے